موسیقی جمعیرات ستائیس جون سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں دنیا کو بلوچستان میں پاکستانی مظالم کا نوٹس لینا چاہیے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ واشق کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد میں آمد آپریشن کا خدشہ کیج سے بلوچی زبان کا شاعر اور اسکول ٹیچر پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ آواران کے علاقے مشکے سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ شخص کی مسخشدہ لاش برامت لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کا اجلاس کوئٹا میں شروع وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کا بائی کارٹ بلوچستان مختلف حادثات میں دو افراد حلاق متعدد زخمی این ایف سی ایوارڈ اور اٹھاروی ترمیم کی رول بیک میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تحریک طالبان پاکستان کا پاکستانی فورسز پر مختلف علاقوں میں حملوں کا دعویٰ افغانستان میں گھات لگائے مسلح افراد کے حملے میں دو امریکی فوجی حلاق افغان صدر حامد کرزئی پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں بھارت میں کانگریسی رینما فائرنگ سے حلاق جبکہ بہار میں آسمانی بجلی گرنے سے درجنوں حلاقتیں بم کی اطلاع پر ائر انڈیا کے جہاز کی لندن میں ہنگامی لینڈنگ خلیجی ریاست امان کا فلسطین میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان فلسطینیوں کی معاشی خوشحالی کے لیے کسی بھی معاشی منصوبے کی حمایت کریں گے سعودی عرب امریکہ کا اقتصادی منصوبہ مسترد کرتے ہیں امن اور سیاسی تصفیعے کے بغیر کوئی منصوبہ قبول نہیں فلسطینی رہنما امریکی وزیر خارجہ کا دو روزہ دورے پر نئی دلی آمد جبکہ صدر ٹرمپ کا بھارت سے امریکی درامداد پر آئید ٹریرف ختم کرنے کا مطالبہ امریکی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پچیس ڈیموکریٹس کی میدان میں آمد اور ٹرمپ کو شکست دینے کا آزم میڈاگسکر میں جشن آزادی کی تقریب میں بھگدر پندرہ افراد ہلاک اسی زخمی ورنزویلا میں حکومتی تختہ الٹانے کا منصوبہ ناکام کئی مشتبہ افراد گرفتار اسپین کے علاقے کیٹرالونیا میں آگ لگنے سے مویشیوں اور املاک کو شدید نقصان آگ تاہل بے کابو خبروں کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچ آزادی پسند اور قوم پرست رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا ہے کہ دنیا کو بلوچستان میں پاکستانی مظالم کا نوٹس لینا چاہیے جہاں بلوچ مائیں لاپتہ بچوں کی انتظار میں دم توڑ رہی ہیں ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ یہ بہت دل دکھانے والی بات ہے کہ انعیت اللہ بنگلزے کی ماں اپنے بیٹی کے غم سے نڈھال ہو کر انتقال کر گئے ہیں جسے پاکستانی ایجنسیوں نے اغوا اور لاپتہ کیا ہے پیاروں کے لئے پریشانی اور مصیبت میں مر رہی ہیں واشک کے علاقے راغے گجگ اور ٹوبہ میں بڑے پیمانے پر پاکستانی فورسز کی نکل و حرکت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے اس کے علاوہ پاکستانی فورسز کو مقامی ڈیت اسکوارڈز کی کمک اور مدد بھی حاصل ہے کیج کے علاقے تمب نظر آباد سے آج الہ صبح پاکستانی فورسز نے بلوچی زبان کے شاعر اور اسکول ٹیچر کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا ہے فورسز کی ہاتھوں لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت خالق گل کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان کے علاقے مشک گجر سے ایک شخص کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے علاقائی ذرائع کے مطابق برامد ہونے والے لاش مستری بشیر احمد ورد فقیر محمد کی ہے جس کو گزشتہ روز مشکے کے علاقے نوک جو سے پاکستانی فورسز نے آپریشن کے دوران گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کا اجلاس کوئٹہ میں شروع ہو گیا ہے جو تین جولائی تک بلوچستان کے مختلف علاقوں سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ایک سو اکیس افراد کی کیسز کی سمات کرے گا دوسری طرف لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے جدو جہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے پیر سے شروع ہونے والی کمیشن کے اجلاس کا بائی کٹ کیا ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز نے موقف اختیار کیا ہے کہ اجلاس میں شرکت کرنے والے مختلف اداروں کے اہلکار ہماری شکایت پر توجہ نہیں دیتے اور بلوچ نوجوانوں کو جبری لاپتہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حال ہی میں کئی نوجوان لاپتہ ہو چکے ہیں خوزدار کے قریب پیر عمر کے مقام پر ٹرک اور ایک پک اپ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بھگ جبکہ ساتھ زخمی ہوئے ہیں لاش اور زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس کے بعد شدید زخمیوں کو کوئیٹر ریفر کیا گیا ہے دوسری طرف نوشکی میں مین آرسیڈی شہرہ پر سلطان چڑھائی پر بریک فیل ہونے کی وجہ سے ایک مسافر کوچ الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں تیرہ مسافر زخمی ہوئے ہیں جنہیں سیول اسپتال نوشکی منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ لورالائی میں کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان جام بھگ ہوا ہے جس کی شناخ محمد امین کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ دیرینہ اور سیاسی ہے جسے سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے اور بلوچستان کو ہانکنے کی کوشش کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے اختر منگل نے مزید کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات میں لاپتہ افراد کا مسئلہ سارے فہرس رہا ہے اور دیگر معاملات پر عمل درامت کے لیے کمیٹی بن گئی ہے اور ہم نے وزیراعظم پاکستان عمران خان پر واضح کر دیا ہے کہ این ایف سی ایوارٹ کے مسئلے پر اور اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کرنے پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاع ترکون قومی اسمبلی آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاست کا محورو مرکز بلوچ اور بلوچستان رہا ہے اور پارٹی قائد سردار اختر جان منگل نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات میں بلوچ لاپت افراد اور دیگر پانچ نکات بھی رکھے ہیں اور انہوں نے چھے نکات پر عمل درامت کرنے کی مکمل یقین دہانی کرائی ہے تحریکی طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے آن لائن نیوز ایجنسی ٹرائبل نیوز کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے جنگ جون نے باجو اور ایجنسی کے علاقوں سرکئی کنڈو اور ہاشم ڈاگ میں پاکستانی فوج پر دو مختلف حملے کیے ہیں جن کے دوران دو اہلکار حلاق اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں دوسری جانب شمالی وزیرستان کے تحصیل شوال میں مارا کیمپ میں مقیم پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر اہم بش حملے کیا گیا ہے جس کے بعد آنے والے فوجی اہلکاروں کو ریموٹ کنٹرل بم سے نشانہ بنایا گیا ہے افغانستان میں نیٹو کی سربرائی میں قائم سیکیورٹی اتحاد نے بتایا ہے کہ افغانستان کے مشرقی حصے میں گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں دو امریکی فوجی حلاق ہو گئے ہیں بدھ کو جاری ہونے والی ایک بیان میں ریزولیٹ سپورٹ مشن نے کہا ہے کہ جب تک متاثرہ اہلکاروں کے اہلکاروں کو اطلاع نہیں دی جاتی ان کی شناخ ظاہر نہیں کی جائے گی دوسری طرف طالبان نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جنگ جون نے افغانستان کے مشرقی صوبہ وردک میں منگل کو گھات لگا کر حملے کیا ہے اور دو امریکی فوجی ان کو حلاق کیا ہے افغان صدر اشرف غنی پاکستان کے دو روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ گئے ہیں افغان صدر اشرف غنی کا اسلام آباد ایئرپورٹ پر امران خان کے مشہر تجارت عبد الرزاق داؤد نے استقبال کیا افغان صدر کے ہمراہ افغان صفیر عاطف مشال اور دفتر خارجہ کے اعلیٰ افسران بھی موجود تھے افغان صدارتی ترجمان کے مطابق افغان صدر وزیراعظم پاکستان امران خان سے چار اہم معاملات پر گفتگو کریں گے جن میں طالبان سے سیکیورٹی امن مذاکرات علاقائی رابطے شامل ہیں جبکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری بھی سرفہرست ہوں گے بھارت میں ایک کانگریسی رہنما وکاس چودری کو بھارتی دار الحکومت دیلی کے قریب واقع فرید آباد میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے وکاس چودری کانگریس ہریانہ کے ترجمان تھے بھارتی نشریاتی ادارے انڈی ٹی وی کے مطابق نامعلوم حملہ آورون نے انہیں اس وقت گولیوں کا نشانہ بنایا جب وہ معامل کے مطابق جم سے واپس آ رہے تھے دوسری طرف بھارتی ریاست بحار کے مختلف ازلہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے تقریباً تیس افراد جانبہک ہو گئے ہیں برطانیہ میں ایک بھارتی تیارے کو دوران پرواز بم کی اطلاع پر لندن کے ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق ائر انڈیا کے پرواز اے ون ایک سو اکانوے کو آر ایفے کے تیاروں نے گہرے میں لے کر لینڈنگ کروائی ہے ائر انڈیا کے تیارے کو الائدہ رنوے پر اتارا گیا ہے اور پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے ائر انڈیا کی پرواز ممبئی سے نیو یارک جا رہی تھی خلیجی ریاست امان نے فلسطین کی حمایت کے لیے فلسطینی علاقوں میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے امان کی وزارت خارجہ نے بدھ کو ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت کے تسلسل کے طور پر سلطنت اف امان نے ریاست فلسطین میں ایم بے سی کے سطح پر اپنا سفارتی مشن کھولنے کا فیصلہ کیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امان کا ایک وفد غرب اردن کے شہر رام اللہ میں سفارت خانہ کھولنے کے سلسلے میں جلد جائے گا سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان نے فلسطینیوں کے خوشحالی کے لیے کسی بھی معاشی منصوبے کی حمایت کا اعلان کیا ہے وہ بہرین کے دار الحکومت منامہ میں امن سے خوشحالی کے موضوع پر منعقدہ دو روزہ ورکشاہ میں بدھ کو تقریر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت مشرق وسطہ کے خطے کو خوشحالی اور امید کی اشد ضرورت ہے فلسطینیوں نے امریکی صدر ٹرمپ کا اقتصادی منصوبہ مسترد کر دیا ہے اور فلسطینی شہری اس اقتصادی منصوبے کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں جسے وائٹ ہاؤس کی جانب سے فلسطینی علاقوں اور پڑوسی عرب ریاستوں میں سرمایہ کاری کے لیے پچاس عرب ڈالر کے بندوبست کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے یہ منصوبہ جسے منگل کے روز بہرین میں ایک کانفرنس میں ظاہر کیا گیا ہے جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدی کا بہترین سمجھو تک قرار دے دیا ہے لیکن فلسطینیوں نے اسرار کیا ہے کہ کوئی بھی اقتصادی منصوبہ کسی سیاسی تصفیعے کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتا امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو دو روزہ سرکاری دورے پر بھارت کے دارالحکومت نئی دیلی پہنچ گئے ہیں اور نئی دیلی میں اپنے مصروفیات کے دوران انہوں نے بھارت کے وزیری عظم نریندرہ موڈی وزیری خارجہ سبرہ مینم جائے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجے دوال کے ساتھ ملاقات کی ہے ملاقاتوں اور مذاکرات کے دوران بھارت کے روز کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ دفاعی سسٹم سمجھو تے امریکہ کے ایران سے پٹرول کی درامت سے متعلق پابندیوں سمیت دیگر اہم ایجنڈوں پر بات چیت ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت سے امریکی درامدات پر آئید ٹیریف ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کئی سالوں سے امریکی مسنوعات پر زیادہ ٹیریف آئید کر رہا ہے وہ اس معاملے پر بھارتی وزیری عظم نریندر موڈی سے بات کریں گے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی درامدات پر بھارتی ٹیریف ناقابل قبول ہے جسے بھارت واپس لے آئندہ سال امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لئے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان مباعثوں کا آغاز شروع ہو گیا ہے اور نامزدگی کے دوڑ میں پچیس ڈیموکریٹس امیدوار میدان میں آگئے ہیں اور بدھ کو دس ڈیموکریٹس امیدواروں نے صدارتی نامزدگی کے مباعثے میں حصہ لیا اور صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے عظم کا اظہار کیا مشرقی افریقی ملک میڈا غازکر میں جشن آزادی کے موقع پر بھگدر مچ گئی ہے جس کے نتیجے میں پندر افراد ہلاک اور اسی زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق دار الحکومت اینتانا ریو میں واقع مہا سینہ اسٹیڈیم میں ملک کا انسٹھویں جشن آزادی منایا جا رہا تھا جس کے دوران بھگدر مچ گئی اور فوجی پریٹ کے اختتام پر ہزاروں افراد نے کنسٹ دیکھنے کی خاطر مرکزی دروازے کا رخ کیا جہاں بھگدر مچی جس میں پندر افراد ہلاک اور اسی زخمی ہوئے وینزویلا کی حکومت نے اپنا تختہ الڈٹے جانے کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ہے ملکی وزیر مواصلات جارج روڈ ریگز نے کہا ہے کہ سلامت اداروں کے کئی افسرانے امریکہ کولمبیا اور چلی کے حکومتوں کی مدد سے صدر نکولیس مادورو پر مسلح حملے کا منصوبہ بنا رکھا تھا جو ناکام بنا دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ اس مسلح منصوبے پر گزشت اتوار یا پیر کے روز عمل کیا جانا تھا اور اب تک اس الزام میں چھے مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اسپین کے علاقے کیٹالونیا میں ایک تباکن آگ لگی ہے جس پر اب تک کابو نہیں پایا جا سکا ہے پولیس کے مطابق متاثرہ علاقے سے تیس خاندانوں کو منتقل کیا جا چکا ہے جبکہ آگ لگنے سے کئی مویشی حلاق اور املاک تباہ ہو چکی ہے اور آگ ساڑھ سات ہزار ایکڑ رکبہ زمین کو راکہ ڈھیر بنا گیا ہے آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹنگ کو دبانا مت بھولیے شکریہ